پاور دوستو اس دنیا میں الگ الگ پرکار کے لوگ ہیں اور آپ کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کون دھوگا دے گا تو آپ کو یہ جاننے کی جرورت ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ان سے بچے جو آپ کا سمیہ برباد کریں گے انہی میں سے ہیں یہ کچھ پانچ ٹائپ کے لوگ جن سے آپ کو بچنا ہے دوستو اس لس میں نمبر اون میں آتا ہے ایروگنٹ اینڈ پراؤڈی مینڈ دوستو اس پرکار کے لوگوں سے آپ کو بچنا ہے کیونکہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کی کونسی بار اس پرکار کے لوگوں کو ہٹ کر جائے گی تو یہ لوگ آج نہیں تو پھر کل آپ سے ضرور اس بات کا بدلہ لیں گے تو آپ کو اس ٹائپ کے لوگوں سے دور رہنا ہے دوستو اس لس میں نمبر اون میں آتا ہے دا ہوپلیسلی انسیکیور مینڈ دوستو اس پرکار کے لوگ بہت زیادہ انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں ہر سمیں انہیں لگتا ہے کہ سب لوگ انہیں دبا رہے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں کر رہا تو یہ لوگ کافی زیادہ انسیکیور ہوتے ہیں اور یہ اسی انسیکیورٹی کے سکر میں آپ کو حام کر سکتے ہیں تو اس پرکار کے لوگوں سے بھی دور رہنا ہے دوستو اس لس میں نمبر تھری میں آتا ہے جی ہاں دوستو جو سکی لوگ ہوتے ہیں دوستو اس کا سب سے بڑا ایکزامپل دوں تو میں آپ اپنی وائف یا پھر اپنی گرل فرنڈ کو دیکھ لو کیا آپ کبھی ان سے مقابلہ کر سکتے ہو نہیں نا تو اسی برکار کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کو بہت دور دور رہنا ہے کیونکہ یہ ہر بات میں آپ پہ ڈاؤٹ کرتے رہیں گے اور انہی ڈاؤٹ کے چکر میں آپ کا ہمیشہ کام ہی بگڑے گا تو اس ٹائپ کے لوگوں سے بھی آپ کو دور رہنا ہے دوستو اس لس میں نمبر فو میں آتا ہے دوستو اس کیٹیگری کے لوگ اپنی پرانی باتوں کو لے کر بیٹھے رہیں گے یعنی کہ جو ان کے ساتھ تین یا پھر چار سال پہلے وہا ہوگا تو ان گھٹناوں کے آدھار پہ یہ آپ کے آج کو جج کریں گے اور مطلب کبھی آپ نے ان کو تین یا پھر چار سال پہلے کبھی ان کو آپ نے ہٹ کیا ہو تو یہ اسی basis میں آپ کے přیزن میں آپ کو ٹریٹ کریں گے یعنی وہ جو آپ نے تین سال پہلے ان کو کبھی ہٹ کیا ہو unconscious way میں تو یہ اسی بات کو اسی بات کو اپنے دماغ میں بیٹھا کے یہ آپ سے آج آپ کے آج میں آپ کا وہ اپنا revenge لیں گے یہ دکھنے میں بلکل ایسا لگیں گے cold اور unaffected یعنی کہ یہ بلکل سانت ہے بلکل ان کو مطلب چہرے سے آپ کو ان کے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اپنے دماغ میں ان کی دماغ میں کیا کھچٹی پکڑی ہے تو اس ٹائپ کے لوگوں سے بھی آپ کو دور رہنا ہے دوستو اس لیس میں نمبر فائیب میں آتا ہے دوستو یہ لوگ بہت زیادہ مرخ ٹائپ کے ہوتے ہیں مطلب اگر آپ کو اس ٹائپ کے لوگوں کی پہچان کرنی ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو جوکس ہوتے ہیں وہ بڑے دیر دیر سے سمجھ آتے ہیں تو یہ وہ بہت ہی بھولے اور بھلے انسان ہوتے ہیں جو خود تو فسیں گے لیکن آپ کو بھی لے ڈوبیں گے اپنے ساتھ ساتھ تو اس ٹائپ کے جو بھوندو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بلکل دور رہنا کیونکہ یہ تو خود تو ان کے خود تو نئیہ جاری ہوگی لیکن ساتھ میں آپ کو بھی لے کے جائیں گے تو دوستو یہ تھے وہ پانچ ٹائپ کے لوگ جن سے آپ کو بچ کے رہنا ہے law 19 know who you are dealing with don't offend wrong person عرثات جانیے کہ آپ کس کے ساتھ کام کر رہے ہو غلط وقتی کو ناراض نہ کریں observe ends of this law دوستو تیروی ستابدی میں خواریم کے سہا محمد نے ایک سمراجیہ بنایا تھا جو ٹرکی سے لے کے افغانستان تک فیلا ہوا تھا اس نے انگینت یود لڑ کے ایسی سکتی سالی سینہ بنائی تھی 1219 میں انہیں پورو کے ایک ٹائپل لیڈر چنگز خان کا پرتینیدی منڈل ملا پرتینیدی منڈل نے محمد کو کئی افار اور بڑیہ سامان دیا چنگز خان یوروپ کے لئے سلک روڈ کو فٹ سے کھولنا چاہتا تھا اور دونوں سمراجے کے بیچ سانتی کی گرینٹی دیتے ہوئے اسے محمد کے ساتھ سہا جا کرنے کی پیسکس کی لیکن محمد نہیں جانتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے اور اس نے سوچا کہ یہ آدمی کتنا زیادہ ایروگینٹ ہے جو مجھے اس طریقے سے ایڈرس کر رہا ہے اور اس نے پرستاؤ کو انسنا کر دیا جو چوری ہو گیا سمرکند کی سیما سے لگے چھت کے گورنر انالچک نے کاروہ کو رکھ کر اور کاروہ کے نیتاؤں کو مار کر سامان اپنے پاس رکھ دیا چنگز خان کو یقین تھا کہ یہاں ایک گلتی ہے محمد نے انالچک کو یہاں عادث نہیں دیئے تھے اور چنگز خان نے ایک اور میسن بھیجا پرستاؤں کو دھوراتے ہوئے اور راجہ پار کی سجا کا انرود کیا لیکن محمد نے ایک اور راجزود کا سرکار دیا اور دو کے سر کلم کلا کے واپس بھیج دیا چنگز خان ریپلائی تو سا you have chosen war and what will happen will happen and what is not to be we know not only god knows 1220 پر خان نے لچک پر حملہ کر دیا اور پھر محمد کو بری طریقے سے ہرا دیا دوستو یہ سمجھنے کی کبھی بھی بھول نہ کریں کہ آپ کا اپوننٹ بہت زیادہ ویک ہے کسے کیا پتا کہ آپ بھی کئی چنگز خان سے deal کر رہے ہو friends let us understand what are the takeaways we can learn from this story دوستو اس story سے جو سب سے پہلا take away مجھے سیکھنے کو ملا ہے وہ ہے never trust appearance دوستو کبھی بھی کسی کے پہناوے پہ مت جانا کیونکہ ہمیں دیکھتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے کئی بار لوگ ہمیں اپنے gesture سے بھی confuse کر دیتے ہیں پر ہمیں پتا بھی نہیں چلتا پر ہمیں یہ چیز سیکھنی ہوگی دوستو آپ کو اپنے opponent یا پھر victim کے ہر ایک move کو بری باریکی سے steady کرنا ہوگا اور پھر اپنے accents لینے ہوں گے کئی بار ہم غلط آدمی سے پنگا لے لیتے ہیں اور وہ چیز بعد میں جا کے ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے جیسے کی کبھی آپ نے اپنے school میں کسی بھی لڑکے سے لڑائی کی ہو just because وہ آپ سے height میں چھوٹا ہو یا پھر آپ کو بڑا ہی پتلا سا دکھ رہا ہو اور آپ کی personality اچھی ہے تو آپ کو لگا کہ یہ میرا کیوں کھاڑ لے گا اور پھر بعد میں پتا چلتا ہے کی اس کا کوئی بڑا بھائی بھی ہے اور وہ آپ کی بڑے گندی طریقے سے دھلائی کرنے والا ہے تو دوستو کسی کی appearance کو دیکھ کے اسے کبھی بھی judge مت کرنا یعنی کی آپ نے اس سے سنائی ہوگا کی don't judge any book bites cover تو بس exactly وہی یہ point اور یہ law سکھا رہا ہے آپ کو تو دوستو اب دوسرا take away مجھے اس story سے سیکھنے کو ملا ہے وہ ہے if you want to turn people down it's best to do so politely and respectfully دوستو جیسے کی آپ کو اس کہانی سے پتا ہی چلا ہوگا کہ محمد نے کتنا lightly چنگز خان کو لے لیا تھا اور in fact وہ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کا opponent کون ہے اور اتحاس گواہ ہے کہ چنگز خان کتنا crude leader ہے تو دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس سے deal کر رہے ہو otherwise آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو محمد کا ہوا اور اگر آپ کو کسی کی deal کو منہ کرنا ہے تو اسے بڑے politely سے منہ کرو جس سے آپ کے سامنے والے کو بھی ہٹنا ہو تو دوستو یہ تھی وہ دو take away جو مجھے اس law سے سیکھنے کو ملے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو valuable اور informative لگی ہوگی دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو سچ میں valuable اور informative لگی ہو تو اسے اپنے life میں ضرور apply کرنا اور ہاں چینل کو subscribe کرنا مد بھولنا تاکہ آپ اسی طرح کے valuable اور informative ویڈیوز دیکھ پاؤ تو till the next ویڈیو نمستے